بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام ہماری بحث جو ہے وہ اجزاء میں دو جیتوں میں چل رہی تھی موزے اول کو ہم نے بیان کیا کہ آیا ہر امر کا جو اتیان ہے وہ اتیان اس امر کے لئے مجزی ہے یا نہیں ہے اس کو بیان کر لیا موزے ثانی جو ہے وہ کہتے ہیں وفی مقامان یہاں پہ دو مسئلے ہیں یا دو محل ہیں جہاں پہ ہم محل نزا کوئی غصت جو ہے وہ دے سب المقام الاول فی انا لیتیان بالمامور بھی بالعمر الاستراری پہلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ امر ازداری کا جو امتصال ہے آیا ہل یجزیو ان القضائے وال اتیان بالمامور بھی بالعمر الواقع ثانی ہے تو آیا یہ امر واقع کے معمور بھی کے اتیان کے لئے جو ہے نا وہ قافیہ یا مجزیہ یا نہیں ہے بے الفاظ دیگر اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک شخص جو مستر تھا اور اس نے وضوع استراری مثال وضوع جبیرہ کو انجام دیا یا پانی نہیں تھا اور اس نے تیمم کو انجام دے کے نماز پڑھی تو آیا یہ نماز اس وضوع کے ساتھ جو طہارتِ مایہ شرطِ اول کی اس کے لئے مجزی ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر ہم نے کہا مجزی ہوئی تو دوسری مرتبہ اس کو انجام دینا لازم نہیں ہوگا چاہے وقت میں ادان یا خارج اس وقت قضان جب وہ استرار رفع ہو گیا اور پانی ہمیں جو ہے وہ مل چکا اور اگر ہم نے کہا کہ یہ مجزی نہیں ہے تو اس صورت میں ہمارے بحث جو ہے وہ اس چیز میں تکے گی کہ آیا مجزی جو نہیں ہوا تو اس صورت میں ادم اجزاء ہے تو پھر کیا کیا جائے بھئی تو پہلا بحث جو ہے عمر استراری کے حوالے سے ہے کہ آیا اس کا اتیان مجزی ہے یا نہیں امتصال بجزی ہے یا نہیں دوسری مرتبہ دوسرا مقام جو آگے چل کے بیز کریں گے وہ عمر زائری کے اعتبار سے ہوئی تو مصنف کہتے ہیں کہ مقام تحقیق جو ہے وہ اس بات کی تقادہ کرتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک مرتبہ مقام ثبوت میں دیکھیں کہ چند وجود قابل تصور ہیں اور اس کے بعد مقام اثبات میں دیکھیں گے کہ روایات اور آیات کی مدد سے جو چیز قابل اثبات ہے وہ کون سی چیز ہے یہاں پہ حقیقت میں مصنف نے اس عبارت میں جو آگے چل کے ہم اس کو پڑھیں گے دو مسئلوں کو آپس میں مخلوط کر دیا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا عمر استراری کا امتصال عمر واقعی کے اتیان سے مجزی ہے یا نہیں ہے اور دوسری بحث جو ہے وہ ہے جو عمر استراری کا امتصال ہے اس کو جدہ کھانا ذکر کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو عمر استراری کا امتصال ہے اس کو جدہ کھانا ذکر کر رہے ہیں پہلے ہم اس کو اس چارٹ کی بدد سے سمجھیں گے کہ ہم مصنف کھانا چاہ رہا ہے اس کے بعد جب عبارت ہوگی تو وہاں پہ کیونکہ جب مقام ثبوت کی مصنف بحث کرتا ہے تو وہیں پہ وہ بدار کی مسئلہ کی طرف بشارہ کرتا ہے تو یہ مخلوط ہو جاتے ہیں تین یعنی حقیقت میں چیزوں کو مصنف نے مخلوط کیا ہے پہلا یہ ہے کہ عمر استراری کا امتصال عمر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں دوسری بحث یہ ہے کہ آیا وہاں پہ بدار جائز ہے یا نہیں تیسری بحث وہاں پہ جو اشکالات ہوتے ہیں ان اشکالات کو یہ جوابات کو بھی انہوں نے مقام ثبوت کے بحث میں جو ہے نا وہ مخلوط کر دیا ہے تو اس سے عبارت جو ہے وہ پہچیدگی کا شکار ہو چکی ہے تو ہم اس کو اپنی جگہ پہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مقام ثبوت میں چند وجوہ جو ہے وہ اجزاء اور عدم اجزاء کے حوالے سے جو ہے نا قابل تصور ہیں اور وہاں پہ حکم کیا ہوگا تو ہم نے اس کو ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ نمبر ایک یہ امتصال امر اختیاری یہ امتصال جو ہم نے کیا ہے یعنی یہ امتصال سے مراد یہ امر استراری والا امتصال جو حقیقت میں یہاں پہ ایک کامہ ہونے تھے یہ امتصال جو ہے یہ امر اختیاری کی تمام مسئلت کا تدارک کرتا ہے بے الفاظ دیگر ہم نے جو تیمم کے ساتھ نماز کی ہے پڑی ہے اس کا وہی ثواب اور عجر ہے جو ثواب اور عجر جو ہے وہ وضو والی نماز کے ساتھ بسال کے طور پہ اگر اس پہ انسان کو سو درجے نیکی ملتی تھی تو یہاں پہ بھی وہی سو درجے مل چکی ہے تو اس صورت میں یہ جو امتصال امر استراری ہے یہ مجزی ہے اور امر اختیاری امر واقعی کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں رہتی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ امتصال امر استراری جو ہے یہ تمام مسئلت امر اختیاری کا تدارک نہیں کرتا مثال کے طور پہ سو میں سے سو درجے ہمیں نہیں ملتے ستر درجے ملتے ہیں چالیس درجے ملتے ہیں تو اس صورت میں ماں بکیہ مسئلت جو ہے وہ اس کا اس کے اعتبار سے اس کی تین قسم ہے ایک مرتبہ ماں بکیہ مسئلت وہ جو بیس درجے رہ گئے ہیں وہ اصلاً قابل تدارک نہیں یہ اسی ہی ملنے تھے باقی کسی طرح سے ملنے نہیں تھے تو اس صورت میں بھی یہ امر اختیاری کا جو امتصال یہ مجزی ہو جائے گا نمبر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ماں بکیہ مسئلت ہے وہ قابل استیفہ ہے لیکن اس کو حاصل کرنا لازم نہیں اس صورت میں بھی مجزی ہے فقط چوتھی صورت جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ امتصال امر اختیاری کی تمام مسئلت کا تدارک بھی نہیں کر سکتا ماں بکیہ مسئلت جو ہے وہ قابل استیفہ بھی ہے اور وہ اسی بھی ہے جس کا تدارک لازم ہے تو اس صورت میں عقل یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ مجزی نہیں ہے کیونکہ جب آپ دس درجے بھی سو درجے نیکی کے حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں اسی درجے آپ حاصل کریں اور بھی اس کو ایسے ہی چھوڑنے تو یہ ہے کہ آپ نے جو معمور بھی ست درجے ہمیں حاصل کرنا تھا آپ نے اس کو اسی درجے انجام دیا ہے تو حنوز جو ہے وہ امتصال کی گنجائش جو ہے واقعی رہتی ہے اب یہ ہے کہ آیا بیدار جائز ہے یا نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی وجوہ کو ہم پڑھ لیتے پھر عبارت میں اس کی تدبیق کریں گے اب کہتے ہیں صورت اول جو تھی جہاں پہ تمام مسئلتیں جو امر اختیاری کی تھی امر اصطراری جو ہے وہ اس کا تدارک کرتی ہے ٹھیک ہے اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام مسئلت کا اضراع مجرد اصطرار یا یاس اضراف اصطرار کی صورت مجھے پتا ہے کہ میرا عذر جو ہے وہ وقت میں کبھی دفعہ نہیں ہوگا پتا ہے کہ شام تک پانی نہیں ملے گا یہ یقین ہو اگر انسان کو یا کہیں کہ مجرد اصطرار یعنی فقط اصطرار کے آنے سے انسان کو یہ چیزیں جو ہے انسان کے اوپر آ جاتی ہیں تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیدار جائز ہے لیکن اگر مجرد اصطرار تمام مسئلت کا اضراع نہیں کرتا یا یاس نہ ہو رفع اصطرار کی تو اس صورت میں بیدار نہیں ہو صورت دوم جو تھی یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ اصلاً تعدار ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ بیدار جائز نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس صورت کے ساتھ ایک اور عمر متضائم ہو کہ وہ مسئلت رکھتا ہو مثال کی طور پر ایک مرتبہ ہے کہ ہم نماز کو تارت مائیہ کے ساتھ پڑھیں اس کے ایسی درجے ملیں گے دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اگر اول وقت میں ہم نماز پڑھیں تو بیس درجے اس کے اضافی مل جائیں گے وہ ان بیس درجوں کے ساتھ جو اس عبادت سے ہمیں کم ملے تھے وہ واقعی ان کا جبرانی محافظ کریں تو اس صورت میں مجموعی طور پر جو ہے نا وہ انسان کو یہ کہ وہ مل جائیں گی تو اس صورت میں کہتے ہیں بیدار جو ہے وہ جائز ہو جائے گی جب متضائم جو ہے وہ مسئلت رکھتا صورت سیوم اور چہارم یہ تھی کہ جہاں پہ جو تدارک ہے وہ ممکن ہے اب یہ تھا کہ آیا بھائی وہ کیا کہتے لازم ہے یا لازم نہیں ہے تو اس سے کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں بیدار جائے البتہ قسم سوہم میں فرق فقط یہ رہے گا کہ مقلف کو اختیار ہوگا کہ اول وقت میں پہلے عمل عمل کو استراری عمل استراری کو انجام دے اور پھر رفع استرار کے بعد اختیاری کو بھی بجالا ہے یا یہ اس کو اختیار ہے کہ میں انتظار کریں رفع استرار کے بعد فقط عمل اختیاری کو انجام دے تو چار صورتوں میں فقط جو ہم کہتے ہیں کہ اور پہلی صورت کے ایک شک جو اس میں بیدار جائے نہیں ہے ورنہ پھر بیدار جو ہے وہ جائز ہے اب عبارت کی طرف آتے ہیں اور جو جو مورد ہمارے مال نظام میں شامل ہوگا اس کو بیان کرتے ہیں لہذا فرماتے ہیں الموز السانی وفی مقاما دوسرے جگہ جو ہے وہاں پہ دو مقاموں میں بیعث ہے المقام الاول فی ان الاتیان بالمامور بھی بالعمر الاستراری کہ مامور بھی امر الاستراری کا انجام دینا 짜in حل یجزیو ان القضاء آیا وہ قضاء سے مجزی ہے یا نہیں ولی تیان بالمامور بھی بالعمر الثانی اور مامور بھی کو دوبارہ انجام دینے سے مجزی ہے یا نہیں ثانی ان دوسری مرتبہ ہم یہ بیرسیں گے دوسری مرتبہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہ ہو پہلی مرتبہ ہم نے ایزتراری کو انجام دیا اب ہم عمر واقعی کو انجام دیں اس کہتے ہیں دوسری مرتبہ انجام دینا جو ہے وہ اس سے مجزی ہو تاکہ دوسری مرتبہ ہمیں ہمرے واقعی کو انجام دینے کی ضرورت نہ پڑے بعد رفع استرار البتہ یہ دوسری مرتبہ ہمرے واقعی کا اتیان تب ہوگا جب استرار ختم ہو جائے فی الوقت وقت میں ختم ہو جائے تو عیادتاً دوسری مرتبہ انجام دینا عیادتاً ہوگا وفی خارج یہی قضاء اور اگر رفع استرار بعد الوقت ہے تو اس صورت میں قضاء لازم ہوگا تو آیا یہ مجزی ہے اولائیو جزی یہاں مجزی نہیں ہے تحقیق القلام فی یستد تقلم فی ہے یہاں پہ تحقیق قلام جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ بحث جو ہے وہ کی جائے فی ہے تارتاً فی بیان ما یمکنو یکا الہی الامر الاستراری من اللہ نا پہلی مرتبہ یہ بحث کی جائے کہ بھائی آیا مقام ثبوت میں دیکھا جائے کہ کتنی صورتیں وہ ہیں جن میں امر استراری کا امتصال جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے کون سی صورتیں ہیں جس طرح سے وہ امتصال واقع ہو سکتا ہے اور اس صورت میں آیا مجزی ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے ہر ایک صورت کے بنیاد بھی وعدمی کہ آیا وہ مجزی ہے یا نہیں جب یہ مقام ثبوت تیہ ہو گیا پھر موسیقی موسیقی وہی ہم و غرض جو اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو ایک صورت یہ ممکن ہے تو یہ ہوگی پہلی صورت کہ امتصال جو ہے یہ امتصال امر استراری امر اختیاری کی تمام مسئلت کا تدارو کرتا ہو اور ہو سکتا ہے یہ تمام مسئلت کے جو ہے نا وہ اس کی وفا نہ کرتا ہو اس کے لئے کافی نہ ہو جب کافی نہ ہو تو اس صورت میں پھر تین صورتیں باقی رہتی ہیں اور وہ تین صورتیں یہ ہو گئی بلکہ اس تمام مسئلت سے کچھ جو ہے نا وہ مورد رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر پاس درجے بیس درجے بیس درجے بیان کی کہ وہ اگر حال امر امر اختیاری کو انجام دیا جاتا اس کا انتصال کیا جاتا تو سو درجے مثال کے طور پر ملتے ہیں ابھی اگر ہم نے امر اختیاری کو انجام دیا ہے تو مثال کے طور پر اسی درجے مل رہے ہیں یا تو اتنی زیادہ مقدار میں ہوگی کہ اس کا تدار لازم ہوگا مثال کے طور پہ پچاس ہے پہ پچاس ہے بھئی اگر امرے اختیاری کو انجام دیا جائے تو سو نیکیاں ملیں گی اگر سو درجہ نیکی ملے گی اگر امرے اختیاری کو انجام دے پچاس درجہ نیکی کے مل رہے ہیں یا پچاس درجہ نیکی کے مل رہے ہیں تو اس صورت میں وہ اتنی زیادہ مقدار ہے کہ اس کو انجام دینا لازمی یا اتنی مقدار میں ہوگی کہ اس کا استعفاء جو ہے وہ مستحب تو اس اعتبار سے یہ اس کی چار صورتیں ہو گئی اب آیا مجزی ہے یا نہیں ہے مصنف یہاں سے اس چیز کی طرف اشارت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ولا یقفہ اور یہ چیز مخفی نہیں ہے کیا چیز کہ انہو انکانا وافین بھی فیوجزی پہلی صورت نمبر ایک یہاں پہ لگا دے گئے اگر تمام یہ مسئلہ دے ہیں امر اختیاری کے لئے کافی ہے تو اس صورت میں یہ عمل مجزی ہے فلا یبکا مجال ان اصلا لتداروں کے لا قضان ولا اعادت یہاں پہ تداروں کی اصلا گنجائش نہیں رہتی اب ان دو صورتوں میں یعنی اس تیسری صورت کی طرف اشارت کرتے ہیں یا آپ پہ بیدار جائز ہے یا نہیں ہے یہ فی کی صورت ظاہراً پہلی صورت کے طرف جلتی ہے کہ جب موافی ہے تمام مجدار کو حاصل کرتی ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ بیدار جائز نہیں ہونا چاہیے مگر اس صورت میں جب تضاوم بین المسلیت ہے اللہ لمسلیت قانت فی مگر جب خود بیدار میں ایک مسلیت ہو جیسے اول وقت میں نماز لما فیہ من نقض الغرض و تفوید مقدار من المسلیت کیونکہ اگر تمام مسلیت کا تداروں نہیں کرتی تو اس صورت میں نقض غرض لازم ہوتی ہے اور مسلیت میں سے بھی ایک مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لولا مراعت و ما فیہ من الاہم میں اگر اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ جو اس میں اہم تھی اگر اس کی ریایت نہ کی جائے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ چیز رہی جاتی ہے رہ جاتی ہے بہرحال مصنف نے اجزاء کی جو ہے نا وہ صورتوں میں سے چار صورتوں میں سے دو کے طرف جو ہے نا اشارہ کر دیا اور اب یہ بیدار کی طرف بھی زبنہ نے اشارہ کر دیا جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے اس کی بزیر تفصیل پڑھیں گے سلام